آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بہت قریبی میرا رشتہ میرا اپنا رشتہ مائے فادر جب وہ تھے تو میں نے وہی کہا نا کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہو گیا مطلب امی ابو نراز تھوڑی ہوتا ہے وہ کہیں تھوڑی جاتے ہیں تو جب وہ ہم سے جدہ ہوئے تو مجھے احساس ہوا اور میں آپ کو آنسلی بات بتا ہوں جو کہ میں نے کل نہیں بولی تھی لیکن آج جب یہ ٹاپک نکلا ہے کہ جب میرے فادر کو ونٹ پہ رکھا فوراں تو میں شوٹ پہ تھی اور میں ایک دم سے بھاگی اور میرا ڈسٹنس شوٹ سے کوئی تین منٹ کا ہوگا تو امرجنسی میں میں گئی تو سی آر پی شاید ہوتی ہے کہ وہ ہارٹ بیٹ کو وہ کرتے ہیں اور سب وہ سب میرے سامنے ہو رہا تھا تو اس کے بعد آپ کو جب تکریف ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت بچینی سے یاد آتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی ذات نظر نہیں آتی تو میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دیتی کہ اللہ تعالیٰ پلیز بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میری دعا سن لو میں تم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگو گی بس ایک دفعہ یہ ٹھیک ہو جائیں ایک دفعہ یہ واپس آ جائیں کیونکہ شاید مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کہیں کمی چھوڑ دی ہے تو وہ میں بس ایک دفعہ واپس آ جائیں تو میں اس کمی کو پورا کر سکوں اتنی بے بسی تھی جب مجھے لگا کہ ڈاکٹرز کی بات سن کے سب سن کے کہ شاید اب ایونٹ سے آنا ان کا مشکل ہے ناممکن تو نہیں لگ رہا تھا مجھے مشکل لگ رہا تھا تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں ایک زندگی اور چلو نہ دو کم از کم ایک دو دن دے دو وہ صرف آنکھ کھول لیں وہ مجھ سے بات کر لیں میں ان سے بات کر لوں پھر ایک دن نکل گیا اور جب مجھے ڈاکٹرز کی اور ناومیدی نظر آئی پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ صرف ایک گھنٹے کے لیے ان کو زندگی دے دو اب ایک گھنٹے میں میں کیا چاندارے لے آتی کیا کر لیتی لیکن شاید ایک گھنٹے میں میں ان سے باتیں کر کے ان کی سن کے شاید میں ان کو کچھ خوشی دیتی کہ آج میرے دل کو سکون ملتا اور انسان کتنا مجبور ہے انسان کتنا بے بس ہے اور ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں رشتے بھول جاتے ہیں اس کے بعد میں نے بولا اللہ تعالیٰ صرف چلو بات بھی نہ کریں کچھ بھی نہ ہو کم از کم ایک دفعہ آنکھ کھول دیں انہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی انہوں نے بات تو بہت دور کی بات انہوں نے دیکھا تک نہیں اور پھر اب میں ریکال کر رہی ہوں کہ وہ کتنے بجے کون سے دن مجھ سے آخری دفعہ ملے کون سے دن کب انہوں نے مجھ سے آخری بات کی پھر اب مجھے سب کہہ رہے ہیں اچھی باتیں یاد کرو جو ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا تو وہ یاد کرتے ہیں آپ کا دل اور وہ ہوتا ہے جیسے میں کل شو کہہ رہی تھی تو مجھے ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں یا وہ ہمیشہ میرا شو دیکھتے تھے ہر روز صبح میں میرا شو دیکھتے تھے تو ڈاکٹرز اس دن مجھے بتا رہے تھے جو ان کے ڈاکٹر نے کہتے ہیں کہ جب ہم سبا وزٹ کے لیے آتے تھے تو نو بجے نا ٹی وی لگا ہوتا تھا ساڑھے نو بجے ایک بندہ اکسیجن ہٹا کے شو دیکھ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ مسکرا ہٹ ہے اور جو ساتھ میں کوئی بندہ ہے وہ لیٹا ہوا ہے یا جو بھی گھر سے آیا وہ ساتھ لیٹا ہوا ایک بندہ ہس رہا ہے نا ایک پیشنٹ ایک مریض جو بیمار ہے تو ہم کہتے تھے مرتصر صاحب کیا ہو گیا ہے اکسیجن تو لگا دے کہتے تھے نہیں نہیں میری اکسیجن میری سامنے اس وقت اب میں ٹھیک ہوں مجھے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے تو کل میں یہ بات مطلب میں بار بار اپنے ذہن سے چیز نکال رہی تھی کیونکہ ظاہر ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے لیکن آپ کے دماغ کو دوسری چیزوں میں بھی لگانا پڑتا ہے تو اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے ایک شخص بہت پیار کرنے والا جس کا وہ کہتے ہیں بے لوس محبت تھی جس کا مجھ میں کوئی لالچ نہیں تھی جس میں جو صرف مجھ سے محبت کرتا تھا جس کو میری ہر بات اچھی لگتی تھی جس کو میری غلطی غلطی نہیں لگتی تھی جس کو میں کبھی نہ موٹی لگتی تھی میں کبھی پتری لگتی تھی نہ کبھی میں بدصورت لگتی تھی اس کو میں ہمیشہ اچھی لگتی تھی آج میں اپنا وہ رشتہ کھو دیا اللہ تعالیٰ میری امی کو بہت ساری زندگی دے بہت لمبی زندگی دے مجھ سے لمبی زندگی دے میرے بہن بھائیوں کو میری زندگی اللہ تعالیٰ دے دے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ کبھی ایسا برا وقت نہ ہے کہ میں کبھی اپنے اتنے قریبی رشتے کو اپنے سامنے یا اپنے نا سامنے لیکن جاتے ہوئے دیکھوں میں نہیں افورڈ کر سکتے اب مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے تو اسی طرح بہت سارے لوگ آڈینس پہ موجود ہیں بہت سارے لوگ گھروں پہ موجود ہیں تو انہوں نے اپنے رشتے کھو دیئے کیا ہوا جیسے ابھی اثر کی ازان ہوتی ہے نا تو ایک دم سے مجھے وہ لمحہ وہ سب ریکال ہوتا ہے اثر کے وقت اگدم سے میں الرٹ ہو جاتی ہوں اثر کی ازان مجھے اگدم سے وہ ساری چیزیں دوبارہ لگتا ہے کہ ابھی آج ہی کی بات ابھی بس کل ہی یہ ہوا ہے سب کچھ تو کچھ گیسٹ ہیں ان سے بات کریں گے تو آج شوک کا مقصد یہی ہے میں اپنے دوستوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ جب لوگ مجھے کہتے تھے نا کہ ماں باپ کی قدر کرو جن کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے خوش نصیب ہیں آج مجھے واقعی اپنی بدنصیبی دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے سر پہ اپنے والدین کا ساہہ ہے اور اس سے بڑا دکھ ایم شوک کے اولاد کا ہوگا اگر آپ اپنی جوان اولاد یا اپنی اولاد کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا دکھ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دکھ بھی کوئی نہیں ہو سکتا تو موت تو مجھے سمجھ آگی تھی جب میرے کزن کی ڈیت ہوئی تھی جب وہ شہید ہوا تھا تو دل کو اس لیے بہلا رہتے کہ وہ شہید ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کل میں اتفاقا آپ کو سچ بتاؤں کہ میں امجد بھائی کو بہت یاد کر رہی تھی کہ میں امجد بھائی کے پہ جب شو کر رہی تھی تو میں نہیں کر سکی تھی میں ایک ایک جملہ بھی مجھ سے نہیں بولا جا رہا تھا اور اس پہ بھی لوگوں نے امشور یہ کہا ہو گا کہ انکا بھی تھا کہ اوہو ڈراما شروع ہو گیا بیچ رہے ہیں اور آج وہ وقت ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا میں اپنے بابا کا ذکر نہیں کروں گی کیونکہ لوگ یہ کہیں گے چلو جی یہ تو مورننگ شو انکرز جو ہے نا یہ تو ہر چیز بیچنے کے لیے وہ ہوتی ہیں اب اپنے باب کی ڈیتھ کو جو ہے وہ بیچ رہی ہے لیکن میں پھر بھی ان کا ذکر کیے بغیر لوگوں کے کہنے پہ نہیں رہ سکتی لوگوں کا کام ہے کہنا ہاں لوگ کہیں گے لیکن آج میں لوگوں سے یہ کہوں گی کہ مجھے یاد ہے کہ I'm sorry بابا کی بات ہو رہی ہے تو میں بہت زیادہ بات کر رہی ہوں مجھے ساری چیزیں باتیں یاد آ رہی ہیں میں نے کچھ در پہلے انسٹرگرام پہ اپنے بابا کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پکچر لگائی تھی تو اب یہ ہم جس طرح نیل کلرز لگے ہوتے ہیں کل تو نہیں لگا ہوا تھا اترا ہوا تھا تو پھر آج ڈرامے کی شوٹ ہے تو وہی کونٹینٹی تھی تو مجھے لگانا تھا تو ظاہر ہے ہم لوگ یہ جو چیزیں لگواتے ہیں ہم وہ لگواتے ہیں یا یہ نہ اترے ہیں کیا تو غم میں میں لوگوں کی وجہ سے سب سے جا کے سیلون پہ نیل کلر ہٹواؤں کہ پلیز نیل کلر ہٹوائیں ورنہ وہ میری آنٹی کیا سوچیں گی یا وہ انکل کیا سوچیں گی یا کوئی پوچھنے آئے گا تو کیا سوچیں گے ہائے نیل کلر لگا ہوا تھا باپ کا تو کوئی دکھ نہیں تھا آپ میرا دل تو دیکھیں آپ میرے اندر جھانکے تو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے آپ میرے گھر پہ آکے تو دیکھیں آپ ہم بہن بھائیوں کی باتیں تو سنیں کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے تو ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی اپنے رشتوں سے اتنی ہی محبت ہے تو میں آپ کو بتایا ہی تھی کہ میں انسٹاگرام پہ پکچر لگائی اور میرے بابا کے پورے یہاں پہ نیل پڑ گئے تھے جو نیل پڑ گئے تھے جو نیل پڑ گئے بلکل ڈاک مرون اور کالے ہو گئے تھے تو میں نے بابا کا ہاتھ یوں پکڑ کے اور میں نے وہ پکچر لگائی تھی انسٹاگرام کے کہ پیس پریے فور مائے فادر مجھے میرے بابا کے لیے دعا کریں تو لوگوں نے کہا پہلے نیل کلر تو ہٹاؤ نیل پولش تو ہٹاؤ تو دعا پوری ہو تمہاری اوہو بڑا ویکس کر کے اور پھر آئیے تو ویسے میں جواب نہیں دیتی اس طرح کی بات ہوگی لیکن جب باپ کی بات آئی اور میرا فادر جب میرے باپ اتنے بیمار ہوں ایک تکلیف سے گزر رہی ہے اور میں تو آپ شریف ہوں اور نیک پریزگار لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ دعا کریں اگر مجھے پتاؤ کہ میں اتنی جی نیک ہوں اور پریزگار ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ لوگوں سے دعا کہہ رہی ہوں دیٹنیز میں آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ رہی ہوں کہ آپ میرے فادر کے لئے دعا کریں تو انہوں نے میرا مرون کلر کا نیل کلر تو دیکھ لیا لیکن مرون اور ڈاک بلیک اور بلو کلر کے وہ جو نیل تھے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں ان کا اندر اتنا اندھا ہو گیا ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھیں دل کی آنکھوں سے تو کم از کم دیکھیں میں نے کہا اچھا ٹھیک کہ آپ کو میرا نیل کرنا نظر آ گیا لیکن میرے فادر کے بروزز آپ کو نظر نہیں آ رہے میں نے کہا اوکے فائن میں نے کہا میری دعا تو پوری نہیں ہوگی اس لئے میں نے آپ سے دعا کی اپیل کی ہے اور پھر ایک بندنی کو میں نے میسج دیا میں نے کہا بیماری مجھے بتا کر آئی تھی بابا کی کہ بابا اچانک سے ہسپلائز ہونے والے ہیں تو میں فوراں گئی پالر میں نے کہا جاؤ جلدی سے میں نے اپنے بازو ویکس کر آئے جلدی سے میں نے نیل کر لگایا کیوں آیا اس پکچر کے لئے کہ پکچر کھنچتی ہے نا انسٹرگرام پہ فالورز بڑھانے میں نے کہا اس لئے جی میں نے وہ کھچوایا ہے کتنی بیتوکی باتیں کرتے کتنا آپ نے مجھے ہرٹ کیا مطلب میں کبھی جاؤں مجھے میرے دوست میرے گھر والے منع کرتے کہ ان لوگوں کو ریپلائی نہیں کرو یہ تمہارا ریپلائی تک ڈیزارو نہیں کرتے میں نے کہا نہیں میں ان کو ریپلائی کروں گی اور شاید میں ہارش بھی تھی تو میں ابھی ان سے آج دل سے معافی مانگ رہی ہوں اگر میں نے ہرٹ کیا جو کو مجھے پتا ہے میں نے ہرٹ نہیں کیا جتنا آپ نے مجھے ہرٹ کیا اس کا اتنا حصہ بھی نہیں تھا تو ایک لڑکی جی مجھے لکھتی ہے میڈم کہ یہ ہٹاؤ نماز پڑھو دعا کرو کبھی کوئی فوت ہوا ہوگا کبھی کوئی بیماری آتی ہوگی لیکن جب میں نے اس بندی کی جا کے دی پی دیکھی تصویر دیکھی تو ماشاءاللہ ہیرکٹ بھی بہت اچھا تھا میک اپ بھی اس نے بڑا اچھا کیا ہوا تھا اور اس نے پردہ تو سر پہ دوپٹہ تو شرعی پردہ تو دور کی بات سر پہ دوپٹہ بھی صرف نہیں تھا تو میں نے کہا پلیز آپ نے میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہوا ہے آپ کے بال بھی بڑا اچھا ہیرکٹ ہے یہ تو مجھے بتا دیں آپ نے ہیرکٹ کہاں سے لیا ہے اور آپ نے تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں کیا ہوا شرعی پردہ تو بہت دور کی بات ہے تو میں نے کہا پلیز آپ بھی میرے فادر کے لئے دعا مت کیجئے گا جس طرح میرے نیل کلر کی وجہ سے میرے باپ کے لئے میری دعا پوری نہیں ہوگی تو آپ کی دعا تو بالکل بھی میرے فادر کو نہیں لگی گی تو اتنا اتنے ہارش میسیجز تھے اتنے تلخ میسیجز تھے اور میرے ناخنوں کے علاوہ ان کو میرے بابا کی بازو جو مجھ سے بھی ویک تھی مجھ سے بھی کمزور ان کے بازو تھا مجھ سے مطلب میرا ہاتھ ان کے آگے بہت بھاری لگتا تھا ان کو وہ سب نظر نہیں آرہا تھا لیکن ان کو میرے نیل کلر نظر آرہے تھے سو آج وہ نہیں ہے تو ایم شور کہ آپ کو بہت شرمندگی ہو رہی ہوگی اور آپ سوچیں مجھے شور پہ پتا چلا کہ میرے فادر بیمار ہوگی مجھے نہیں پتا میں جب بھاگی ہوں اور میں نے ان کی آنکھیں بند ہی دیکھی تھی اور کام کرنا بھی لازمی ہے کام بھی میں کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا میرے بابا اور ریگلر چیک اپ کے لئے جائیں گے اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے تو اس لئے بس یہی کہوں گی ایک تو کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں ہم لوگوں کو انسان سمجھیں ہم جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ہمارا بھی دل ہے ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اپنے والدین سے اپنے بھائی بہنوں سے اپنے دوستوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اتنی محبت ہے جتنی شاید آپ کو ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں آرٹس پر حساس ہوتا ہے تو ہم بہت حساس لوگ ہیں تو پلیز خدا رہا اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی مت بولیں تو مجھے اس کے بعد میں نے بابا کی پکچر ہی نہیں لگائی can you imagine کہ اس کے بعد میں نے بابا کی پکچر نہیں لگائی صرف اس ڈر کے مارے میں نے بابا کیلئے دعا کی اپیل نہیں کروائی پھر میرا کوئی نیل کلر دیکھا پھر میری کوئی لپسٹک دیکھ لے گا پھر آج مجھے کوئی دوپٹے پہ کہہ دے گا پھر مجھے کوئی آج بالوں پہ کہہ دے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ نے جو بولنا ہے اور I'm sorry میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہی ہوں جو بکواس کرتے ہیں آپ نے جو بکواس کرنی آپ کرتے رہے ہیں تو آج کچھ لوگ ہوں گے